بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے عباد رکھے آمین تو آج میں بنا رہی ہوں سبت چنوں کا سالن چنیں میں نے نکال لی ہیں اور اس طرح میں نے پیس لوں گی کیونکہ سبت چنوں کا سالن ہمیں اچھا نہیں لگتا صرف چنوں کا سالن ہے کوئی آلو گیرہ نہیں ڈالوں گی اور یہاں پہ سبز لیسن اور جی سبز میتیاں انہیں میں اچھی طرح سے پیس لوں گی اور یہ چنیں ہیں انہیں میں نے درپڑ کیا ہے پنجابی میں کہتے ہیں درپڑ کیا ہے بلکل پیس کے بلکل اس کو چھوٹنا اور پیسا ہوا نہیں کیا جیسے بلکل چورا سا ہوتا ہے ویسے نہیں ہے درپڑ سے کیوں ہے اب یہ میں لیسن اور ادرک اور سبز میچوں کو پیس لیتی ہوں کونڈی رنڈے میں اور یہ چنیں بھی آپ لوگوں نے کونڈی رنڈے میں پیسنے ہیں یہ اچھے بنتے ہیں اس طرح سے سالن اور جی پیاز رکھتی ہیں براؤن ہونے کے لیے پیاز براؤن ہوتے ہیں تو اس میں باقی مسالے ڈالتے ہیں پیاز لائٹ سے براؤن کرنے ہیں آپ اس طرح سے بھی سالن پڑھا کے دیکھیں اس طرح سے بھی سبز چنوں کا سالن اچھا بنتا ہے اس موسم کی اچھی سبزی ہے جب آلو مٹر گاجر مٹر ہو اس طرح کی چیزیں کھا کھا کے دیل نہیں کر رہتا سالن ویرا کھانے کا تو یہ چنوں کو پیس کے آپ اس طرح سے سالن اچھا لگتا ہے تو جی پیاز براؤن ہو گئے اب میں ڈال دیتی ہوں درک لسن کا پیسٹ اور سبز میچیں سبز میچیں میں پیس کے ڈالتی ہوں میشہ کیونکہ ہمارے گھر میں سبز میچ ثابت نہیں کھا جاتی سالن میں جو آ رہی ہوتے ہیں پھر وہ نکال کے اور نگرک دیتے ہیں ایک سائٹ پہ اب ٹماٹر ڈال دی ہیں اور اب اسے نرم کرتی ہوں تھوڑا سا بھون لوں گی اور نرم کروں گی اب اس میں چلے گئے ہیں سبز میچیں سوری سورک میچیں حلدی نمک اور گرم مسالہ اور تھوڑی سی کالی میچ یہ آپ اپنے ٹیسٹ پر ڈال سکتے ہیں سارے مسالے اگر کوئی بنانا چاہے تو کسی کو پسند آئے تو میرا طریقہ اور یہاں پہ میچیں بھون گی ہیں اور گھی ریلیز ہو گیا ہے اب میں ڈال رہی ہوں جو میں نے چلے پیس کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیا ہے اب میں اس کی بنائی کرتی ہوں تقریباً پندرہ منٹ انہیں بھونیں گے اسی طرح اور چمچ برابر حلاتے رہیں گے کیونکہ یہ پیسے ہو جاتے ہیں تو نیچے لگ جاتے ہیں اور یہاں پہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے انہیں اچھی طرح سے بھونے پکایا ہے امیت کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبکرائب کریں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا انہوں کا بہت بہت شکریہ اور جو میری چینل پہ نئے آئے ہیں ان کا مزارش ہے کہ وہ میری چینل کو سبکرائب کریں تو میں مزید اچھے اچھی ویڈیو بناؤں گی آپ کی حسنہ وزائی ساتھ رہی تو ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ